اسلام علیکم ناظرین آج پیر کا دن اور تیس دیسمبر ہے ناظرین حسب سابق ہم آپ کے پاس ایک مطبع پھر ایک نئی خبر لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں ناظرین سندھ پبلک سروس کمیشن کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہی آپ کو گودارش کی کہ اس کی خلافے ایک گھنانی سازی شروع ہو گئی ہے ناظرین ہم نے آپ کو اگا عبد الرحیم کی حوالے سے بتایا تھا کہ وہ ایک کمیشن پاس کیے بغیر وہ گریڈ سترہ میں سسٹن کمیشنر بھرتی ہو اور ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جس نے کمیشن کرتا نہیں دیا وہ عبد پوری سیاسی جدو جہد سیاسی اصل اس کو استعمال کر کے پبلک سروس کمیشن کا سیکٹری یا ریجسٹرہ لگنا چاہتا ہے ناظرین آج ہم آپ کو ایک مطبع پھر ایک نئی بریکنگ نیوز دینا چاہتے ہیں کہ سابق چیف سیکٹری محمد صدیق محمد اور سابق ایڈیشنل چیف سیکٹری ایجاز علی خان یہ اس وقت پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہیں دونوں کی الگ الگ کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح موجودہ چیئرمن کو ہٹا کر خود چیئرمن بن جائے پبلک سروس کمیشن کے چیئرمن کا عہدہ ایک مدت کے لیے ہوتا ہے وہ چار سال کی مدت تھے اس سے پہلے ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا اور سندھ کی تاریخی میں ایک ایسا مثال ہے جب ایک پبلک سروس کمیشن کے ایک چیئرمن جو ہے انہوں نے قبل از وقت استیفہ دے دیا تھا اس وقت اس چیئرمن کو اسی طرح پر ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ادارہ ایک غیر یقین کی صورت کا شکار ہے حکومت سندھ ازمین میں اگر ایکشن نہ لیا تو یہ ادارہ جو اب پچھلے پانچ سال سے فعل ہے اور ہر سال پابندی سے انتہان کروا رہا ہے یہ ایک مطبع پھر اسٹیٹس کو کا شکار ہو جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی بریکنگ نیوز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تو آپ کو سب سے پہلے خبر مرسکے شکریہ